ہلو ایبریون ویلکم ٹو می چینل آج ہم نیو پلانٹس کو ریپورٹ کائنا سیکھیں گے سب سے پہلے میں کچھ پلانٹس سے برانچز لوں گی تو یہ میں نے پرپل ہارٹ کا ایک پوٹ ہے میرے پاس پرانا ہے اس میں سے میں ایک برانچ نکالوں گی یہ دیکھیں کافی بڑا پوٹ ہے تو اس میں سے ایزی لیے برانچ بلکل یہ اوپر اس کی روٹس ہوتی ہیں ایزی لیے آرام سے نکال آتا ہے پھر یہ میرے پاس ایک پام ہے اس کی میں ایک برانچ لوں گی لکھی دی ایک بلکل الگ سی بیبی برانچ تھی تو اس کو میں نے نکالتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا مٹی کو ہلکا سا ڈیٹینگل کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو کٹ کر کے روٹس کے ساتھ نکالوں گی تاکہ یہ ایزی لی گرو ہو جائے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پوری ایک برانچ آگئی ہے اور آپ روٹس دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی بڑی روٹس ہیں پھر اس کے پاس میرے پاس ایک اور پلانٹ ہے اس کی بھی میں نے اسی طرح روٹس لے کے اور کٹ کر لی ہیں تاکہ روٹس کو کٹ نہیں کرنا بیسکلی ہمیں روٹس کے ساتھ چاہیے تو ہم اوپر سے وہ کٹ کر کے نکال لیں گے برانچ اب یہ میرے پاس تھون پلانٹ ہے اس کا بھی میں نے تھوڑا سا پیجی ہے تھوڑا سا ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اسے تھوڑا سا کٹنا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے لیکن آپ اسی طرح اپنے پلانٹ کے ساتھ جو کوئی بھی بی بی پلانٹ ہوگا وہ لیں گے تو زیادہ ایزی لی وہ گرو ہوگا روٹس کے ساتھ تو یہ دیکھیں میرے پاس برانچز کٹ ہو گئی ہیں اب میں نے اسے پوٹ میں لگانا ہے یہ میرے پاس کچھ برانچز ہیں سپائیڈر پلانٹ ہے پرپل ہارٹ ہے تون پلانٹ ہے اور یہ میں نے پلاسٹک کے پوٹس لیے ہیں میرے پاس کچھ پیبلز ہیں اور مٹی ہے اچھا میں نے سوائل لی ہے اور اس میں کوکو پیٹ اور ورمی کو بوسٹ مکس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کمبینیشن پورا ہے سوائل کا تو میں نے پہلے وہ آپ کوئی بھی پتھر یا سٹونز یا پھر بجری یا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس پر مٹی ڈالنی ہے اس کے بعد میں نے یہ سپائیڈر پلانٹ لگایا ہے اور پھر میں اس کے اوپر اور مٹی ڈال رہی ہوں تو سب کی تقریبا یہی ریشو رکھیں آپ زیادہ ترے پلانٹ میں یہ صحیح رہتا ہے اسے آرام سے آپ کا پلانٹ گرو ہو جاتا ہے تو یہ میرا سپائیڈر پلانٹ تھا اب میں نے دوبارہ سے اس طرح ہول کے اوپر میں نے مٹی وہ اینٹ کا پیس رکھا ہے اس کے بعد پھر میں نے مٹی ڈالی ہے اور اپنا پلانٹ لگا کے اسے پکڑا ہے اور اس کے بعد باقی مٹی اس کے اندر ڈال دیا ہے بہت زیادہ ہارڈلی آپ نے پریس نہیں کرنا تاکہ اس کی روٹس ڈامیج نہ ہوں بس ہلکے ہاتھ سے بلکل کام کرنا ہے آٹومیٹکلی جب آپ اوپر مٹی ڈال دیں گے روٹس کے تو وہ بلکل چھپ جانے جائیں روٹس تو وہ سیکیور ہو جاتا ہے پلانٹ اب یہ میرا تھرڈ پلانٹ ہے اس میں بھی میں نے پہلے پیبلز ڈالے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا یہ پرپل ہارڈ کی برانچ رکھی ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے مٹی ڈال کے اور یہ بہت ویسے ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے شروع شروع میں یہ تھوڑا سا لگتا ہے ہمیں کے ڈیڈ ہو گیا ہے لیکن یہ خود بخود ہی آہستہ آہستہ نیو پلانٹ اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا بھی ہمارا پلانٹ ایزی لی تیار ہو چکا ہے بہت ہی ایزی سیم ریشو رکھیں آپ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رولز نہیں ہیں آپ نے سمپل ہولز کے اوپر آپ نے ڈرینیج کو کلیئر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی پیبلز رکھنے ہیں بچری رکھنی ہیں یا پھر کوئی سٹون کا پیس رکھنا ہے تاکہ ایزی لی پانی ڈرین آؤٹ ہو سکے پھر آپ مٹی ڈالیں گے سوال ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا پلانٹ لگا دیں گی یہ میرے پاس ایک اور پوٹ تھا اس میں میں تھون پلانٹ لگاؤں گی اور اس کے لئے اس کی کیونکہ سٹیم بہت بڑی ہوتی ہے تو یہ نورمل چھوٹے والے پوٹ میں نہیں لگ رہا تھا یہ سنی پلانٹ ہے اس کو بھی میں نے رکھ کے پہلے اس کو تھوڑا سا سٹیف کیا ہے اس کے بعد ساری مٹی اس کے اندر ڈال دی ہے تو یہ ایزی لی اس طریقے سے یہ والا پوٹ بھی میرا تیار ہو چکا ہے یہ سینٹر میں رکھیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی تاکہ ادھر 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 رکھیں گے تو شروع شروع میں تھوڑا سا ٹائم لگاتا ہے پلانٹ ڈیویلپ ہونے میں تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کے بعد سب پلانٹ کو وٹن کیا ہے یہ میرے سارے پلانٹ ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی برانچی سے آپ دیکھیں کس طریقے سے نیو پلانٹس بنا سکتے ہیں I hope you guys like this video kindly like and share the video